اسلام علیکم جی جو ہماری بہنیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں اکثر ان کے کومنٹس آتے ہیں کہ لڑکیاں پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش جیسی کنٹری سے کیسے کینیڈا آ سکتی ہیں کس طرح سے جواب مل سکتی ہیں کیا کیا اپرٹیونٹیز ہو سکتی ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں کی ایمپلائیرز جہاں سے میری بہت ساتھ انٹریکشن ہوتی رہتی ہے اور میں نے اکثر ان کی ان کا مائنسٹ دیکھا ہے کہ ان کو فرنٹ کاؤنٹر کے لیے یا کسٹمر سرویس یا کیاشئر کے لیے اکثر لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں فرنٹ پر جتنی بھی پوزیشنز ہوتی ہیں ان کو لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ آج کل جو ہے کمی ہے جی آج کل ایمپلائیرز کو ایمپلائی نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے تو جو لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے من کو یہ کہوں گا کہ آپ گلف کنٹریز میں اگر آپ ہیں دبائی سعودی عرب آمان ترکی ملیشیا جیسی کنٹریز میں اگر آپ ہیں تو وہاں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے انڈیا پاکستان کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایمپلائیر کو ایمپلائیر ویٹ نہیں کرتا کیونکہ ویٹ کا مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ایمپلائیر آپ کو جاب دے گا تو جاب کے بعد آپ کو ویزا کے لیے پلائی کرنا پڑے گا ورک پرمیٹ کے لیے تو اس میں جو انڈیا پاکستان کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو اسی لیے ایمپلائیر اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہتا بیٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کینیڈا کا ویزیٹر ویزا ہو تو آپ کینیڈا میں آکے آپ جاب لے سکتی ہیں بہت ساری ہماری بہنیاتی رہتی ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ سے ریسنٹلی کافی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جس میں انڈیا پاکستان سے لڑکیاں آئی تھی اور ان کو میں نے ریفر بھی کیا تھا کچھ ایمپلائیر کے پاس وہاں پر جاب مل بھی گئی تو جاب مل جاتی ہے اگر آپ یہاں پر ویزیٹر ویزا پر ہو تو دیفنیٹلی ایمپلائیر کو ضرورت ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرنٹ کی جو پزیشنز ہوتی ہیں اس کے لئے ایمپلائیر لڑکیوں کو رکھنا پرفر کرتے ہیں جو بیہینڈ دا کاؤنٹر ہوتی ہیں جو تھوڑی سی مشکل کام ہوتی ہیں تو اس میں وہ لڑکوں کو ہائر کرتے ہیں لیکن فرنٹ میں دیفنیٹلی ان کو لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس گلف کنٹری وغیرہ کا ملیشیا ترکی ان کنٹریز کے آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا چاہیے ایمپلائیر آپ کو ویزا نہیں دلا سکتا ویزا آفیسر سے تو ویزا آفیسر کو سیڈسفائی کرنے کے لیے جوب تو ٹھیک ہے آپ کو لینی ہے لیکن جو ویزا کے لیے آپ کو کم از کم بارہ کلاسز آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹین پلس ٹو جیسے آپ کہتے ہیں ایف ایف ایسی آئے او لیولز جو ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ساتھ میں آئیلس جنرل ایک ہوتا ہے آئیلس اکیڈیمک اور ایک ہوتا ہے آئیلس جنرل اکیڈیمک جو ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے سٹیڈیز کے لیے وہ نہیں چاہیے آپ کو امیگریشن ہو گئی ورک پرمیٹ ہو گئی باقی چیزوں کے لیے آپ کو چاہیے آئیلس جنرل تو وہ آئیلس جنرل میں آپ کے پاس کم از کم 5 یا 5.5 بینڈز ہونے چاہیے یہ بہت امپورٹن چیز ہے جی بہت سارے لوگ اس چیز کو کنسلٹنٹ اور ایجنٹس آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو آئیلس میں 5 یا 5.5 بینڈز ضرور چاہیے جس سارے موڈیوز میں آپ کو چاہیے اور مینیمم بارہ کلاسس چاہیے اور آپ کے پاس ایک سے دو سال کا ورک ایکسپیرینس ہونے چاہیے اور سب سے امپورٹن چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس جو کینیڈین سٹائل میں ریزیمی نہیں چاہیے کینیڈین سٹائل میں آپ کے پاس سی وی ہونے چاہیے اکثر آپ جو ہے دبائی بنگلہ دیش پاکستان وغیرہ سے انڈیا سے ہماری بہنیں اپلائی کر رہی ہوتی ہیں ان کی ساری پروفائل بھی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کی جو ریزیمی ہوتی ہے سی وی بغیرہ وہ کینیڈین سٹائل میں ہوتی ہے تو آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سی وی جو ہے وہ کینیڈین سٹائل میں بنائیں بہت سر Ivan سے بہت ساریی ان وغیرہ سے کہ اپنا سٹائل میں بدر آہ رہی سٹائل میں خمال کر رہنیٰ اپنے سٹائل میں آنگ forty two کارچس سے کہہ میں نے جیسے کو بتایا کہ وہ دیفنیٹلی وہ کنسیڈر کرتے ہیں فرنٹ کاؤنٹر کی کیشئر ویڈا کی جو آپ کے لیے لڑکیاں تو پاسیبلٹیز آپ کے لیے ہو سکتی ہیں اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کینیڈین سٹائل میں ریزومی نہیں ہے آپ کو نہیں آتی تو کومنٹ کر کے بتائیے کہ اگر زیادہ کومنٹس آئے تو میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے چاہوں گا نیکسٹ جس میں میں کینیڈین سٹائل کی ریزومی یا سی وی کے اوپر میں ویڈیو بنا لوں گا آپ کے ساتھ کچھ چار پانچ جو سی ویز ہیں ریزومی ان کی جو ہے میں فائل شیئر کر دوں گا اور اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے جی تو امید ہے جی کہ میں یہ بہت سارے کوسٹنز ہوتے ہیں جی انڈیا پاکستان دبائی ویڈا سے ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں اکسرم کے کوسٹن نہ ترہتے ہیں کہ لڑکیاں کس طرح سے کینیڈا آ سکتی ہیں جوب وغیرہ کس طرح مل سکتی ہے تو یہ کچھ میرے پاس انفرمیشن تھی یہ کچھ طریقے ہیں جن کو آپ فالو کر کے شاید آپ کو جوب مل سکتی ہے آپ کینیڈا آ سکتی ہیں تو مجھے امید ہے جی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور آپ سے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم